موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین دکٹر دانش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضرے ناظرین وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب دو بڑے اہم مسئلے میں اس وقت گھر چکے ہیں ایک مسئلہ جو پنامہ لیکس ہے اس کے حوالے سے کزشتہ ساڑھے سات مہینے سے یہ کیس ان کے جرد گھوم رہا ہے اور اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اور اب یہ دو تاریخ کو عوامی عدالت میں جا رہا ہے جہاں پر پورا کا پورا اسلام آباد اور حکومت جو ہے وہ اس کو مفلوج کیا جائے گا اس کیس کے حوالے سے احتساب کے حوالے سے نجات کے حوالے سے دوسرا جو بہت اہم کیس ہے وہ کیس اس خبر سے متعلق ہے جو متنازع خبر ایک اہم قومی سلامتی کی میٹنگ سے نہ صرف لیک کی گئی بلکہ اس کو چھپوائی گئی کہا جاتا ہے کہ اس خبر کو چھپوانے میں حکومت اور حکمران طبقے کے چند بڑے اہم لوگ شامل ہیں اس میں اس خبر کو چھپوانے میں جو خبر قومی سلامتی کے خلاف تھی اور یہ خبر ایک لحاظ سے جو موجودہ پاکستان کی سب سے اہم ڈیفنس ہے یعنی افاج پاکستان ہے اس کے خلاف ایک چاشیر تھی یا آپ اسے کہلیں فرد جمع آئیت کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کا فائدہ یقیناً دشمن ملکوں کو جہاں ہو رہا تھا وہاں اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچتا لیکن یہ دو خبر جس کے اوپر آرمی چیف نے دو ٹوک وزیراعظم کو کہا ہے کور کمانڈر کی تشویش سے آگاہ بھی کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دران ہیں ان میں حکومت پہل کرے اور ان طوام لوگوں کو گرفتار کرے ان طوام لوگوں کو بے نقاب کرے اور اس کو کٹیرے میں کھڑا کرے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ فوج اپنا کام کر چکی ہے اس سلسلے میں معلومات ان کے پاس موجود ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ حکومت یہ کام کرے اور پہل کرے اور اگر وہ نہیں کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر فردر کیا ہوگا دیپنٹلی وہ پوج اپنا رول ادا کرے گی نہیں کرے گی کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ یہ دو ایشو کے اوپر ان دو مسائل کے اوپر اس وقت محترم میاں نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا چیلنج ہے کہ آیا وہ احتساب کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور یا وہ لوگ جنہوں نے قومی سلامتی کی اہم اجلاس کی اہم خبر کو توڑ مرڑ کر نہ صرف لیگ کی بلکہ چھپوائی جس سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہوا اور اہم ادارے کے اوپر فرد جرم آئیت کی کوشش کی گئی ان کو کٹیرے میں لائے جاتا ہے یہ نہیں لائے جاتا ہے یہ بہت اہم مسئلہ اسی شوپے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب سربراہ عوامی مسلم لیگ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریق ویلکم بیک نافی جناب شیخ صاحب سب سے پہلا جو سوال میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ کل میاں نواز شریف صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشنز میں جو تقریر کی ہے جہاں انہوں نے ایزے مسلم لیگ کے صدر کی ایسے سے بات کی وہاں ان کے پاس وزارت عزمہ کا بھی منصب تھا کیا کہیں گے سر سر جی وزیر عزم کا منصب تو تھا نواز شریف نے نواز شریف کو نامینیٹ کیا نواز شریف نے نواز شریف کو ووٹ دیا اور نواز شریف منتخب ہو گیا یہ تو ہے اس کا شارٹ کٹ اور جس طرح سارے نائب صدر منتخب ہوئے وہ بھی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہیں اور جو انہوں نے غیٹ بتایا آلو کا اور پیاز کا آلو ان کو پچیس روپے یا بھیس روپے مل رہا ہے یہاں تو پچاس روپے غریب کو ملتا ہے یہی پرابلم ہے کہ غریب کا ریٹ جو ہے وہ بڑے آدمی کے ریٹ سے سو گنا زیادہ ہے اور باقی جو اصل بات کرنے والی تھی جس پہ سارے جہان میں جس کا رو شور ہے جیسا آپ نے کہا وہ پینامہ لیگ ساڑھے سات مہینے ہو گئے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اور ابھی آپ نے اپنے سٹارٹ میں فرمایا مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ ان کی میٹنگ ٹھیک نہیں گئی اور اسلام آباد کے ریڈیس میں اسلام آباد کے حدود میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کو ادارے بھی سن لیتے ہیں اس کو میرا یقین ہے امبیسیز بھی سنتی ہیں اس لیے دیفنس میں جب میں وزیر تھا تو میٹنگ میں شریک ہوتا تھا تو یہ سارے مائک شایگ بھی بند کیے جاتے تھے جو سنسٹیب مشینیں ہوتی تھی سنسٹیب میٹنگز ہوتی تھی اب ایک قربانی کا بکرہ تیار کیا جا رہا ہے اور اطلاع یہ ہے کہ شاید پرویز رشید کو مہندی شہندی لگا کے پیش کر دیا جائے کہ یہ آدمی ہے حالاں ہوا کیا ہے یہ کام نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا نو وے اور پرویز رشید صاحب کے پاس دو بڑے اداروں کے نمائندے موجود تھے دونوں نے پہلے انکار کیا اور کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس خبر کو فیڈ کرے یا لیک کرے یا جو کچھ بھی ہے اس کا رییکشن ہوا گل بوشن یادیو سے زیادہ سیریس مسئلہ یہ جس کا نام لیتے ہوئے نواز شریف صاحب کی زبان لڑکھڑاتی ہے یہ اس سے سیریس کام ہے جی اور امبیرس کیا ہم نے چائنہ کو چائنہ نے حافظ سعید صاحب اور مسعود جو ہیں مسعود ارسل صاحب کی مسعود صاحب کا انہوں نے ان کو بلیک لسٹ نہیں ہونے دیا ان کو دہشتگردوں کے ناموں پہ نہیں آنے دیا اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ دنیا میں اور ان جگہوں میں جو کہ اس فوج کو نواز شریف صاحب کے پاس دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک دکھانے کے لیے ایک کام ڈالنے کے لیے اب نواز شریف صاحب کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ پینامہ لیکس کی طرح یہ بھی چوری پکڑی گئی ہے سوال یہ ہے کہ فوج نے کچھ کرنا ہے فوج نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اگر فوج ایکشن نہیں لے گی تو پھر اوپر سے تو فرشتے نہیں اتریں گے اور یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ نواز شریف صاحب کی اور رحیل شریف صاحب کی میٹنگ اتنی آپ کیا میں پارلیمانی لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ اتنی اچھی نہیں گئی اتنی خوشکن نہیں تھی بلکہ کافی سرد مہری کی یہ میٹنگ تھی اور کافی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناراضگی کا یا اعتراضات کا ٹھیک ہے سر میں جو ایک سوال میں جو سوال کرنا چاہوں گا سر تو اس پہ کل ایک تفسرہ بھی آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں خبر لیکس دیکھیں نا لیکس تو اس کو کہتے ہیں کہ خبر میٹنگ میں ہوئی آپ نے یا میں نے سنی آگے بات کر دی پھر وہ آگے گئی پھر یہ پھیل گئی اس کو لیکس کہتے ہیں لیکن اگر ایک خبر کو نکال کر توڑ مرور کر کسی اخبار میں چھپوائی جائے تو وہ لیکس نہیں ہوتی ہے وہ کانسپیرسی ہوتی ہے سر تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خبر کو چھپوانے کے یا اس کانسپیرسی کے مقاصد آپ کی نظر میں کیا ہیں کل میرے پروگرام میں ایک جنرل صاحب نے جو مقاصد بیان کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ جانے والے جنرل کی تضحیق کرنے کی کوشش کی گئی اور آنے والے جنرل کو یہ انتباہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے ہم سے ٹکراؤ کیا تو آپ کا بھی احشر ہوگا دوسرا تیسرا انہوں نے کہا کہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا گیا چوتھا انہوں نے کہا کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک ہے اس میں کوشش کی گئی کیونکہ نام بار بار بھارت جو ہے وہ ان دونوں حضرات کا لیتا ہے کشمیر کی آزادی کے لیاز سے ایک طریقے سے یہاں بھارت کے موقع کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی اور پنامہ کیس سے نظر ہٹانے کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا محرک ہوں گے دیکھیں باتیں تو ساری آپ نے کری دی ہیں آف کورس کہ مودی اور نواز شریف کی ایک ہی لائن لند ہے اور وہ امریکن پچھ پہ کھیل رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کسی قیمت پر بھی ہندوستان کے اس کو آنکھیں دکھانے کی نہ پوزیشن میں ہیں نہ دکھانا چاہتے ہیں اور جو وہ تقریریں کرتے ہیں جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی مودی نے اس پہ بڑا خوبصورت تفسرہ کیا کہ مجبوراً ان سے یہ تقریر کروائی گئی یہ ان کی تقریر نہیں تھی مودی بھی ایک آس درجے کا لیڈر ہے وہ بھی سمجھے ہیں کہ نواز شریف کی ایک ڈیٹو کاپی ہے اس کو بھی یہ سمجھ نہیں کہ کون سی بات کہاں کہنی ہے اور کب کہنی ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں انہوں نے گلگت اور بلدستان پہ بھی بہت ساری باتیں کی ہیں اور انہوں نے ایک سرجیکل سٹرائک بھی کرائی ہے جس پر وہ پشمان بھی ہیں اور شرمندہ بھی ہیں اور ان کے گلے پڑ گئی ہے سو سیم از دن نواز شریف انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑی ماری ہے اور ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ دو نومبر سے پہلے وہ رحیل شریف صاحب کا نئے چیف کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اور اس کے سارے معاملات کو ظاہر ہے یہ سارے لوگ پہلے سٹڈی کرتے ہیں لیکن اصل اب مارکہ ہے اگر قوم دو نومبر کو نکلی جس کا ٹیلر ہم اٹھائیس اختوبر کو انشاءاللہ لالہ ویلی کے باہر دکھائیں گے اگر دو نومبر کو قوم نکل آئی تو یہ کیس بڑا سیریس کیس ہے اور کل سپریم کورٹ میں بھی کیس لگ رہا ہے نواز شریف کی ناہلی کے لیے اس میں میں خود پیش ہونے جا رہا ہوں عوامی مسلم لیگ کی طرف سے کہ ایک آدمی نے غلط گوشوارے دی ہیں اور وہاں ہم نے آٹھ نو ممبروں کو نکالا ہے کہ یہ جالی ڈگری ہے اس کا جالی سیٹیفکیٹ ہے اس کا ڈومی سائل جالی ہے اس سے بڑا جرم ہے اس سے بڑا جرم ہے کہ پاکستان کی دولت باہر منتقل کی ہے اس سے بڑا جرم ہے کہ پاکستان کو شرمندہ کیا ہے دنیا کی نگاہوں میں منی لانڈرنگ گھر میں ہوئی ہے لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور اپنے لیے اور قانون ہے یہ ساری باتیں انہی بیس دنوں میں یا ایک مہینے میں فیصلہ ہونے جا رہی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا اور سارا نتیجہ کا داروں مدار دو نومبر کو ہے اگر دو نومبر کو قوم نکل آئی تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ان چوروں لٹیروں ڈاکووں کرپ ڈسانس سلگش اور دو نمبر کے لوگوں کو بھاگنے کا موقتہ نہیں ملے گا اور جو انہوں نے سارا جکتو فرنٹ بنایا آصف زرداری صاحب کو ساتھ لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لے کے سراج الحق صاحب بھی عجب عجب باتیں کرتے ہیں ہیں جی اور اسفندیار کو ساتھ لے کے اچکزئی کو ساتھ لے کے یہ خاص سوچ کے جو لوگ کٹھے کی ہیں ان پہ صفے ماتم بچ جائے گی شرط یہ ہے کہ قوم باہر نکلے عمران خان کی کال ٹھیک ہے سر میں اس کے اوپر بات کروں گا ایک اور اہم بات کیونکہ آپ کئی دفعہ وزیر رہے ہیں اور اہم نیشنل سیکیورٹی کی لیول کی میٹنگز کو آپ نے بھی اٹینڈ کیا ہے سر ایک سوال اٹ رہا ہے اور یہ سوال کل پاکستان کے ایک وزیر اعظم سابق وزیر اعظم جناب جمالی صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ایک آرمی بڑے آفیشلز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو خبر لیک ہوئی ہے سر اس خبر لیک ہونے کے بعد اتنی اہم قومی سلامتی کی خبر جس کا فائدہ ملک کے دشمنوں کو ہوا اور فرد جرم آئیت کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کی فوج پہ ایسی خبر کو جو لیک کر کے چھپوائی گئی اس کے بعد اب پاکستان کے اندر عسکری قیادتوں اور جو سیویلین قیادت ہیں ان کے ترمیان جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سر بڑا فقدان ہو گیا اعتماد کا تو اگر یہ بات واقعی صحیح ہے تو پھر حکومت کیسے چلے گی سر پھر عسکری قیادتیں کس طریقے سے کسی اہم میٹنگ میں قومی معاملات اور حساس معاملات کو ان سے ان لوگوں سے ڈسکس کر سکیں گی کیا کہیں گے بہت اچھی خوبصورت بات کیا اپنی ڈاک صاحب آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے بلکہ یہ تلخی پیدا ہو چکی ہے ترشی آ چکی ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ ٹائمنگ انہوں نے نواز شریف صاحب نے سیلیکٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے رحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کی ٹائمنگ کے ساتھ اور اس سے میٹر نہیں کرتا ایک بات ہے کہ نواز شریف کی حکومت اور فوج کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے بہت بڑا مس ٹرسٹ ہے اور یہ کسی بھی حادثے کو کسی وقت جنم دے سکتی ہے جس کے ذمہ دار صرف اور صرف نواز شریف صاحب ہوں گے پرویز رشید کی قربانی سے یہ خطرہ نہیں ٹلے گا اول تو وہ بھی شاید انکار کر دیں آخری دنوں میں اول تو وہ بھی شاید انکار کر دیں کیونکہ دونوں سیولین گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ تھے اور فوجی اسکری ایجنسیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے کنوں نے کیا ہے آج کے دور میں یہ معلوم کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کیا نواز شریف صاحب دو نومبر سے پہلے رحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کی جگہ متبادل چیف انانس کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو اس کا کیا متبادل ہوگا اس کے کیا آفٹر ایفیکس ہوں گے یہ ساری باتیں پاکستان میں کافی کروشل ٹائم ہیں اور یہ اٹیش ہے دو نومبر کی تحریک آزادی سے جو چوروں کے خلاف عمران خان نے اعلان جنگ کیا ہے جس میں عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید کندہ سے کندہ جوڑ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں اس ایشیو پر آگے چل کے بریک کے بعد بات کروں گا لیکن ایک چھوٹی سی بات یہاں بریک پہ جانے سے پہلے کروں کل ایک اہم میٹنگ ہوئی بیٹوین انٹیریر منسٹر جو چودی نصار صاحب اور وزیر آزم کے درمیان جو ہماری اطلاعات ہیں بہت اہم اطلاعات ہیں کہ اس میں چودی نصار صاحب نے اس جو خبر لیک ہوئی ہے اس کے حوالے سے بہت اہم معلومات میاں نواز شریف صاحب کو دی نہ صرف میاں نواز شریف صاحب کو دی انہوں نے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یا تو اہم جو بہت اہم ذمہ دران ہیں ان کے اوپر میرٹ سے کیس کرنے دیا جائے جو اصل ذمہ دران ہیں ان کو سامنے لانے دیا جائے یا میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں کیا کہیں گے اس پہ سر دیکھیں جی چودی نصار میرے دوست ہیں ذاتی دوست ہیں میرے پڑوس میں مری روڈ پہ ان کی رائش ہے وہ بڑا تنگ رہا ہے ان تین سالوں میں سپارڈی کا نشانہ بھی من ہے اور نواز شریف نے بھی ان کو ڈچ کر دے کی کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں چھوڑی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اس لیے میں چودری نصار کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یار باہر نکل عزت سے رہ وزارتیں بہت دیکھی ہیں کیا شیخ رشید وزیر نہیں بنا یا اپوزیشن میں بیٹھا تو عزت نہیں ملی وزارت سے دس ہزار گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی ہے چار چار کروڑ لوگ پروگرام سنتے ہیں دنیا میں کسی بندے کا چار کروڑ لوگ پروگرام نہیں سنتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ مہرمانی کی عزور کے صدقے میں تو نصار میں سلائدیں ہیں روزانہ سنتے ہیں سر ہاں جی اور روزانہ سنتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سر روزانہ سنتے ہیں صحیح بولیں آپ روزانہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور روزانہ سنتے ہیں چودری نصار کو شباز شریف پھر راضی کر لے گا پھر آن بورڈ کر لے گا لیکن چودری نصار صاحب جس دن نواز شریف کو موقع ملا وہ کئی دفعہ اس نے آپ کو مارک کیا ہے لیکن آپ اس کی رینج سے نکلتے گئے ہیں اب اس کے آپ نشانے میں ہیں بہتر یہی ہے آپ کے لیے آپ اپنا فیصلہ تنہائی میں خود کریں اور شباز شریف کے کہہ میں نہ آئیں اور یہ ڈوبتی کشتی کو چھوڑے رحیل شریف اور نو رحیل شریف ڈیزن میٹر فوج اور سیولین گورنمنٹ میں بہت بڑا گیپ آ چکا ہے بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے ٹھیک ہے سر میں ایک بریک مازین اس کے بعد واپس آتا ہوں اور شیخ صاحب سے دو نومبر کے حوالے سے جو ایک بہت اہم مارکہ ہے جس طرح شیخ صاحب نے بھی دو قوتوں کو سامنے بتا دیا ہے ایک طرف عمران خان ہے جن کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یعنی سیاسی جو بھی جماعت ہیں شیخ صاحب دوسری طرف آپ کے نواز شریف ہیں جن کی ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں سامنے ہیں جس کی نشاندری شیخ صاحب نے کر دی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوڑے سبری ویلکم بیک جی شیخ صاحب آپ دو نومبر کو دھرنا دینے جا رہے ہیں اور دو ہی نومبر کو الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو بلالیا ہے اور آج کی میں نیوز پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں آئیں گے تو ہم یک طرفہ فیصلہ کر دیں گے یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کیا کہیں گے سر جی جس اسمبلی میں عمران خان نہیں ہوگا اس اسمبلی کی کیا عذیت ہوگی وہاں فضل الرمان ہوگا جس کا آپ مجھے بتائیں جس کی ترجیح اسلام سے زیادہ اسلام آباد ہے جو اسلام کا نام لیتا ہے اور نظر اسلام آباد پہ لگا کر رکھتا ہے اس کی ترجیح جو ہے خرشید شاہ ہوگی اس اسمبلی کی اس کی رسپیکٹ اس وندیار ہوگا لوگ ویسے ہی نہیں کوئی دیکھ رہے سر میری بات یاد رکھیں بند کریں گے سڑکیں ائرپورٹ ریلوے تمام ادارے اور قوم کے لیے کریں گے عمران خان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے عمران خان قوم کے لیے اتنا بڑا سیاسی جوہ کھیل رہا ہے عمران خان قوم کے لیے اتنا بڑا سیاسی دعو لگا رہا ہے عمران خان قوم کے لیے ڈو اینڈ ڈاو ڈائے کا اس نے کارڈ کھیل ہے اگر قوم سمجھتی ہے ظالموں سے مکروو چیروں سے گندے اور پرہ گندے نظام سے نجات کرنی ہے تو پھر دو نومبر کو نکلیں باہر انشاءاللہ فتح ہوگی اللہ فتح دے گا اور اگر شکست کی صورت حال بنی تو پھر اس کی ذمہ دار یہ بیس کروڑ قوم ہوگی جو گھروں میں بیٹھے ٹی وی پروگرام تو دیکھتی ہے لیکن عملی طور پر باہر نہیں نکلتی آپ کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہو آپ کا تعلق جس مقتبہ فکر سے بھی ہو اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور چوروں اور ڈاکوں سے نجات دلانے کے لیے دو نومبر کو باہر نکلیں آپ سر کیا آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ دو نومبر ایک لائن کھینج دی گئی ہے کہ آپ یا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں یا عمران کے ساتھ ہوں اور جو لوگ عمران کے ساتھ ہیں وہ عمران کے ساتھ ہو گئے آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان بچانے کے لیے اعتصاب کے لیے دوسری طرف نواز شریف ہیں جن کے ساتھ آپ نے نام لے لیا ہے لیکن چند خاموش قوتیں بھی ہیں خاموش سیاسی جماعت کسی نے کہا کہ جو سیاسی جماعت اس دن خاموش رہے گی ان کے ورکرز خاموش رہیں گے گویا وہ ایک طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی مدد کر رہے ہیں کیا کہیں گے بلکل آپ اپنا سوال بھی خود ہیں اور جواب بھی خود ہیں ہروں میں بیٹھے رہیں گے جو مذہبی لیڈر ہے جو مذہبی جماعتیں ہیں جو اسلام کا کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا چاہتی ہیں جس وزیراعظم کو اپنی نیشنل کنونشن میں کشمیر کا نام لیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی تھی جس نے اس قوم کو بنیادی ایشیو کو ٹچ نہیں کیا اور وہ ملک ریاض بیریہ بنے ہوئے تھے کہ جناب علی یہ سڑک بنا دو وہ سڑک بنا دی وہ سڑک بنا دی یہ سڑک بنا دی ادھر پانی لگا دیا ادھر ٹیوبر لگا دیا لیڈر جو ہوتا ہے وہ فیوچرسٹ ہوتا ہے وہ فیوچرسٹ ہوتا ہے وہ قوم کو زندہ اور مردہ محول میں سے نکالنے کے لیے زندگی کی جستجو کی تبلیغ کرتا ہے کہ زندگی یہ ہے اور اس زندگی کی جدوجہت میں اپنی قوم کی سربلندی کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں یہ کالا کالا رسول اللہ کالم بلند کرنا ہے ان لوگوں سے یہ یہ بتائیں کہ یوم نجات یوم احتساب اور یوم قصاص ہم نے تین یوم کا دیکھا ابھی پچھلے دنوں کہ بھرپور قسم سے یہ مل کر ملک کے لیے نکلے ہیں اور یہ تین نیک مقصد ہے میں ان کو نیک مقصد کہتا ہوں اس سلسلے میں تو اکثر اس دو نومبر کو یوم نجات اور یوم احتساب تو ہے یوم قصاص کہاں چلا گیا لوگ پوچھ رہے ہیں دیکھیں قصاص چلا گیا کوئی بات نہیں آ جائے گا کہاں جائے گا وہ لوٹا تو جب بھی وہ کیا شیر ہے آپ کو آتا ہوگا مجھے تو شیر اتنے نہیں آیا کہ وہ لوٹا تو میرے ہی پاس آیا سو قادری صاحب جب بھی لوٹیں گے ہمارے پاس ہی آئیں گے اور انہوں نے نجات ہوگی تو یوم قصاص ہوگا اور یوم احتساب ہوگا جب تک نواز شریف کی حکومت سے اس فرسودہ حکومت اور نظام سے نجات نہیں ہوگی نہ تحریک احتساب ہوگی نہ تحریک احتساب ہوگی سو تحریک نجات عوامی مسلم لیگ کی ہے وہ پہلے ہی ہے جس کا ٹیلر ہم اٹھائیس کو وارم اپ جلسہ جو ہے لالویلی کے باہر کریں گے اور دو نومبر کو سارے ملک میں کریں گے آپ کو اور عمران کو گرفتار بھی کیے جا سکتا ہے سر جیل یہ اشارہ دے چکی ہے حکومت سر جیل ہمارا سسرال ہے جیل ہمارا سسرال ہے ہتکڑی ہمارا زیور ہے موت ہماری محبوبہ ہے نواز شریف ہوگا جو دس سال کے معافی نواز لکھ کر جائے گا ہم نواز شریف نہیں ہیں سارے مردوں کے دسخت کر کے جائے گا اگر آپ کہیں تو میں لالویلی کے ریکارڈ سے ابھی آپ کو بتا دیکھتا ہوں جب کہیں سے کاغذ نہیں مل رہا تھا تو لالویلی میں وہ معافی نامے کا دسخت ہم نے جنرل احسان صاحب سے کاپی کروائی تھی دی جی ایم آئی تھے اس وقت وہ میں نے کہا جی اس کی کاپی کرا دیں اس نے کہا تو لیک کرے گا میں نے کہا جی اس نے دس سال سے پہلے نہیں آنا اگر دس سال کے بعد جب ہوگا اس کے بعد میں لیک کر دوں گا جب ضرور اگر قوم سمجھتی ہے کوئی بندہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہے کہ یہ سارے مرد حضرات دسخت کر کے نہیں گئے دس سال کے لیے تو میں اس کاغذ کو جس دن کے ہیں پریس کانفرنس کر کے جاری کر سکتا ہوں تو سار میرا میرا جو ایک سوال آپ سے ہے وہ سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اگر گرفتار کر لیتی ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے شیخ رشید صاحب تو پھر آپ اور جاہر ہے کہ اس کے نیچے بھی لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوگی سار ہم نے تو جی اپنے پنڈی کے تینوں حلقوں میں متبادل وارڈ کمیٹیوں کی لیڈرشپ ناؤنس کر دی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ پکڑا جائے تو اس کا ٹیک آور کیا جائے کوئی بھی بندہ اگر ارسٹ ہو جائے تو اس کا متبادل جو ہے وہ باہر نکلے انشاءاللہ تعالی نواز شریف کے دن جو ہیں سیاسی دن برے ہیں وہ غلطی در غلطی کرے گا یہ پاناما لیکس کی کوئی جی ایچ کیو سے غلطی نہیں نکلی جی عمران خان نے نہیں نکالی سر جی اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا بلنڈر کیا ہے یہ کوئی اندر سے نہیں کیا یہ قدرت کی طرف سے پکڑے جا رہے ہیں روز بھر اس گند ان پر گر رہا ہے اتنا گند گر رہا ہے کہ یہ سیاسی طور پر گندے ہونے جا رہے ہیں یہ ملک نہیں چلا سکتے اور جو یہ چیزیں اور تعویلیں پیش کر رہے ہیں یہ سب ان کے گلے میں جائے گی سو سو عرب رپے کہ یہ کہتے ہیں پروجیکٹ انہوں نے کم کی ہیں پہلے ان سے پوچھیں کہ ان پروجیکٹوں کی حقیقی قیمت کیا تھی جن کو آپ نے سو سو بلین کم کر دیئے تہہتر بلین یو ایس ڈالر آئی ایم ایف کے مقروض و نواز شریف صاحب آپ نے قوم کو کیا جس میں تیرہ چودہ بلین آپ ہی کی ہیں پچیس ہزار عرب رپے آپ نے بینکوں کے نیچے قوم کو لگایا ہے چھے سو ستر نوے اسی چھے سو اسی نوے بلین آپ نے یہ پرائیویٹ پاور پلانٹس کے دینے ہیں اور جو لائیبلٹی ہیں اٹھائیس تیس بلین کی وہ علیت ہیں آپ بیچ کیا رہے ہیں جی لوگوں میں آپ کو تو پچاس رپے کا علو پچیس رپے نظر آتا ہے بیس رپے نظر آتا ہے جی کہتا ہے پانچ تو میں ویسی پاس سے بڑھا کے پیش کر رہا ہوں آپ کو پچاس رپے کا پیاز پندرہ رپے کا نظر آتا ہے آپ کی دور تو دور ہے نزدیک کی بھی نظر کمزور ہے کیونکہ آپ کو سجائی کچھ نہیں دیتا دکھائی کچھ نہیں دیتا آپ کا فهم نہیں سر جیسے ایڈوائزر بتا دیتے ہیں ایڈوائزر لوگ جیسے بتا دیتے ہیں پرائیم منسٹر کیا کریں سر جیسا ایڈوائزر بتاتے ہیں بیسا وہ بتا دیتے ہیں آن کی ایک دفعہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ کہ زیاؤ لکھ نے مجھے کہا آپ میرے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا سر جی اقتدار میں بندہ ہونا تو نیچے جو مالشی ہے وہ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ہیمہ مالینی سے ملتی ہیں اور جب بندہ اقتدار سے اتر جاتا ہے کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی وہ کہنے لگے آپ نے میں نے پچاسی کا الیکشن جیتا میں نے کہا جنرل زیاؤل اکسا میرا یہ کندہ دیکھا ہے یہ کندہ نیچے ہو گیا عام آدمی کا جنازہ اٹھا اٹھا کے میں قومنر ہوں میں جنتا ہوں میں عام آدمی ہوں پنڈی کے عام لوگوں نے نواز شریف کے مقابلے میں نواز شریف کو تین دفعہ اس جگہ سے شکست دی ایک دفعہ میں بھی آ رہا لاشیں گھر لے کے آئے جالی الیکشنوں میں the reason is کہ پاکستان کی قوم میں آپ کو ڈاکٹ صاحب میں رستے میں سوچ رہا تھا ایک بات کہوں گا آج شروع کروں گا ہوش سے میری تسلی سے بات سنے ساری قوم آج کراچی کے ہسپتال سے ایک ماں نے مجھے فون کیا ایک بیٹی نے فون کیا اس بیٹی نے مجھے کہا کہ شیخ رشید صاحب تین دن سے آپ کا میں فون ڈھونڈ رہی ہوں میری ماں آخری نزا کے عالم میں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے شیخ رشید سے بات بنائیں اور ان کی آواز آپ کی وہ آواز سن کے مرنا چاہتی ہیں آپ کی آواز سے وہ مرنا چاہتی ہیں میں نے ان کو کہا دیں آ فون انہوں نے مجھے فون دیا اس ماں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید پاکستان کا کیا بنے گا میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہم زندے ہیں ہمارے بعد ایک نسل زندی ہے پاکستان چوروں سے نجات حاصل کرے گا اور پاکستان زندہ رہے گا میں قبلہ روخ ہوں اس وقت میں قسم کھانے کا قائل نہیں ہوں میری آنکھوں پہ آسو تھے کہ ایک عورت مرنے سے پہلے یہ عظیم قوم ہے مرنے سے پہلے شیخ رشید سے بات کر کے مرنا چاہتی ہے وہ ٹرسٹ کر رہی ہے کہ یہ صحیح بات کرے گا اس نے کہا پاکستان کا کیا بنے گا میں نے کہا پاکستان انشاءاللہ تعالی قائم دائم رہے گا یہ چور آتے ہیں چلے جاتے ہیں پاکستان زندہ تابندہ رہے گا ہم رہے نہ رہے پاکستان انشاءاللہ زندہ رہے گا اس پہ اس نے فون بن کر دیا بڑی بات کی سر آپ نے ایک ماں نے ایک ماں نے اور وہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے اسے اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہے اگر اسے فکر ہے اس ماں کو تو پاکستان کی فکر تھی اور اس نے پاکستان کی مطالق پوچھا سر ایک سوال میں اور کر کے بریک میں جانا چاہتا ہوں یقیناً اس وقت آپ جذباتی بھی ہوں گے اور آپ نے ہمیں بھی رولا دیا ہے پوری قوم کو رولا دیا ہے اس وقت یہ بات بتا کر ہمارے جذبات بھی اس وقت بلکل رونے والے ہو رہے ہیں لیکن سر میں ایک سوال ضرور یہاں کرتے ہوئے بریک پہ جاؤں گا اور وہ یہ کرتے ہوئے جاؤں گا کہ یہ جو اپوزیشن کے ساتھ آپ کھڑے تھے سر ساڑھے سات مہینہ آپ ٹی او آرز پہ لگے رہے کہاں ہیں سر وہ اپوزیشن سر میں تو خاموش ہوں قرشید شاہ صاحب اور اتضاز احسن صاحب آگئے ہم چلے گئے آصف زرداری دونوں طرف تاش لگا کے بیٹھے ہوئے تھے فوج کے ساتھ لگانا چاہتے تھے فوج نے ٹھڑ مارا اس کے پارٹ پوائنٹ سے چھ پوائنٹ بنے اور جو ریمان ملک بڑے بیچ میں میسنجر بریج کا کام کر رہے تھے ان کے ٹیکس کا جواب دینا بھی انہوں نے بند کر دیا فوج نے کہا کہ ہم آصف زرداری کے ساتھ ڈیل کر کے مو کالا نہیں کرانا چاہتے پھر اس نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی جب لندن میں چرچل ہوتل میں پھر اس نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کی جتنی سلطے نواز شریف صاحب ڈاکٹر آسم کو پہچا سکتے ہیں پہچائیے جتنی اعلان اعلان علی کے لیے وہ کوششیں کر سکتے ہیں ابھی تک تو کوئی کام نہیں ہوا یقیناً نواز شریف ڈاکٹر آسم اور اعلان علی کیا نام ہے اس کا اس کے لیے کچھ جو بھی ان کا نام ہے اور جی سر میرے پاس بھی ایک اطلاع ہے سر وہ میں آپ سے شیئر کر لوں کہا یہ جا رہا ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب نے میسیج بھیجا ہے بہت اہم پیپلز پارٹی کے بہت اہم رہنما نے یہ بات ہمیں بتایا ہے کہ عاصف علی زرداری نے نواز شریف صاحب سے کہا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم تم ہمیں سن میں اور ان مقدمات میں مت چھڑو ہم پنجاب میں سیاست نہیں کریں گے کیا کہتے ہیں سر دیکھیں پنجاب کے بغیر تو ان کا جو جیب خرچ سندھ سے جا رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا الٹی میٹلی سندھ کے اندر سے بھی قوت نکلے گی عاصف زرداری ہر صورت میں پاکستان آنے کے باہا کر اپنے صوبے کے اور اس سیاست پر کنٹرول بحال کرنا چاہتے ہیں اس کے بیٹے نے جو ریلی کی ہے وہ اس کا انڈ دیکھیں وہ ناکام ترین ریلی تھی ملیر وغیرہ میں اور جہاں ان کا بلوچ کا اس طرف بہتر رسپانس تھا انڈ اس کا دیکھیں بڑا ہی مایوس کن تھا سو اگر کراچی میں اگر آپ ان کے کہیں کہ وہ ریلی تھی تو میں اس کو یہ بات نہیں مانتا ریلی وہ تھی جو تیس اکتوبر کو عمران خان نے کی جو تیس ستمبر کو کی سمندر تھا پندرہ سولہ سولہ کلومیٹر پہ لوگوں کی لائنیں اپنا پٹرول اور اپنی گاڑی پہ آ رہے تھے اور لال اویلی بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی ریلی وہاں لے کے گئی سو پیپلز پارٹی کے جو باز زمین لوگ ہیں میں اس میں تضاز احسن کا بھی نام لیتا ہوں میں اس میں لطیف خوصہ کا بھی نام لیتا ہوں میں کائرہ کا بھی لے لیتا ہوں وہ وہ ناچ رہا تھا کنٹینر پر فضول ہی ویسے ہی میں اس کے بازمین لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی میں برا وقت ہوگا اچھا وقت نہیں ہوگا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بہتر منصوبہ بندی کریں اور اتنے سینئر پالٹیشن اتنے سینئر پالٹیشن جب بلاول کے پیچھے چلتے ہیں اور بلاول کی سیاسی صورتحال آپ دیکھیں کبھی وہ انکل کہہ دیتے ہیں کبھی وہ فضل الرحمان کو بوسہ دے دیتے ہیں سر سیاستدان وہ بیٹا ہے بے نظیر کا وہ جنون ذلفکار علی بھٹو خاندان کا شریک ہے اور اس کی ایکٹیوٹی دیکھ لیں سو میں پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں دیکھ رہا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اگستمبر کے صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی یہ آگے چلے گئے ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوہزار سولہ بڑاک انشاءاللہ سال ہے میں ایک بڑاکہ لیکن ایک پوائنٹ چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں جب عمران خان صاحب نے عوامی عدالت کی بات کی اور لانگ مارچ کی بات کی اور دھرنے کی بات کی تو خرشی شاہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ شیخ صاحب ہم نے سنی انہوں نے کہا کہ مسائل کا حل پارلیمنٹ میں ہے لیکن ابھی ہم نے کراچی میں بلاول کی تقریر بھی سنی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ چار مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم بھی عوامی عدالت سجائیں گے لانگ مارچ کریں گے اس میں خرشی شاہ صاحب کچھ نہیں بولے میں بریک میں جا رہا ہوں آ کر درہ اس پر چھوٹا سا کمنٹس لوں گا اور پھر آگے بات کرتے ہیں چھوٹا سبزی موسیقی بار میں چھپوائی گئی ہے یہ خبر اور قومی سلامتی کے خلاف خود کور کمانڈرز کی میٹنگ میں یہ تشویش بہت بڑی ہوئی جس کے لیے آرمی چیف نے ون ٹو ون ملاقات کر کے وزیر آزم کو بازافتہ طور پر اس کور کمانڈرز کی تشویش سے آگا کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اس خبر کے حوالے سے جو بھی ذمہ دران ہیں ان کو کٹیرے میں لائے جائے تو جو ہماری اطلاعات ہیں جو آپ کی اطلاعات ہیں ان میں اتصال بہت بڑے نام آ رہے ہیں تو کیا حکومت ان لوگوں کو ان ذمہ دران کو کٹیرے میں کھڑا کرے گی جس جو نام آ رہے ہیں وہ تو بہت قریب ترین نام ہیں وزیراعظم کے کیا کہیں گے سر بزنس مین پولیٹیشن اس ٹین ٹائم شارپر دین ایک کامن پولیٹیشن ای بزنس مین پولیٹیشن ایون ایف ایز ای پرائیم نیسٹر اس ٹین ٹائم شارپر دین ایک کامن آ نارمل پولیٹیشن سو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کبھی نہیں اٹھائے گا یہ یہ بیسی گولی شوڑی دے رہا دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں نصار کو بلایا یہ کیا وہ کیا اور نصار کو بھی اس نے بیچ میں لپیٹ لیا کہ نصار نے کہا کہ ای سی ال میں اگلے دن اس سے نام بھی نکلوا دیا گیا ہے اگر کچھ ہونا ہے تو ٹائم تو زیادہ نہیں ہے میں تو آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے تو ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دو نومبر سے پہلے رائیل شریف صاحب کا متبادل جو ہے وہ انانونس کریں گے اور یہ کبھی بھی فوج کے ساتھ لیکن سر یہ مسئلہ یہ بات کیا آپ نے یہ سارا فارمیشن کمانڈروں کا فیصلہ جو بدلہ نہیں کرتا اور نواز شریف کو یہ بات کبھی بھی سمجھ نہیں آئی جب آصف جنجوہ سے پنگا لیا تب سمجھ نہیں آئی جب کاکڑ سے پنگا لیا تب سمجھ نہیں آئے اس کو صرف زیاء اللہ کی بات سمجھ آتی تھی کیونکہ اس وقت یہ بیٹھتا ہی چردوں میں تھا اور اس نے کہا کہ میری زندگی بھی نواز شریف کو لگ جائے زیاء اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی اجاز اللہ کو لگ جائے ورنہ آج اس کا بھی کہیں نام ہوتا اس کو اس کی طرف کوئی دیکھتا پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں ہے یا نہیں ہے سیاست کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کہاں ہیں گمشدگی کا اشتہار دینے والے ہیں لوگ کے بھی اجاز اللہ کہاں ہو واپس آ جاؤ کیونکہ زیاء اللہ نے دعا نواز شریف کے لیے کی زفر علی شاہ صاحب نے میرے پروگرام میں یہ بات کہی اور بھی بہت سارے لائرز جو ہیں قانونی ماہرین انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس اہم قومی سلامتی کے خلاف چھپنے والی چھپوانے والی خبر جس سے آج حکومت اور اسقری قیادت کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے اور اس وقت حکومت کا آگے چلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ اسقری قیادت کسی پہ اب اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے ایسی صورتحال میں یہ خبر کی بنیاد پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ نائنٹین ٹوئنٹی تھری لگتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اسے چھپوائی اور جنہوں نے اس کو چھاپا اور جنہوں نے اس کی مدد کی یا جنہوں نے اس کو سنا اس صورتحال میں وہ کہتے تھے زفر علی شاہ صاحب کہ اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی ہے تو عسکری قیادت کی بھاری ذمہ داری ہے اور قوم کا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے فوج کے باس ان کے نام آ چکے ہیں کیا کہیں گے سر آخری آخری ہے یہ سر فوجی رائیل شریف ریل شریف ہے نواز شریف نام کا شریف ہے اس کے اندر وہ پوری چلاکیاں اور پوری پتے بازیاں اور پوری گراوٹیں ہیں سو یہ من اف رچ ایکسپیرینس ہے یہ کچھ نہیں کرے گا یہ کچھ نہیں کرے گا اسی طرح ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کرے گا اس کو کوئی فکر نہیں ہے انہوں نے اتنی دولت لوگ دیئے اس کو پتا ہے پاک فوج میں نے آپ کو کہا کہ وہ پاک فوج پاک فوج کی ذمہ داری تو ہے اس کی ذمہ داری ہے سر اس کی ذمہ داری ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے پر فیصلہ کرے لیکن اس کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے دعا کریں کہ وہ فیصلہ کرے اور پاکستان میں جنون وفادار محبے وطن اسلام کے شاکار اور پاکستان کے لیے جینے اور مرنے والے لوگ یہاں سے آگے آئیں نہ کہ ایسے غدار جو اپنی فوج کے لیے مسئلے پیدا کرتے ہیں ہندوستان اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سر دو نومبر آخری میسیج ٹائم بلکل ختم ہو رہا ہے آپ کے پاس دیڑھ مینٹ ہے سر دو نومبر دو نومبر کو انشاءاللہ تعالی جی سمندر ہوگا عوام کا میٹگوں کی لیگ ہوتی ہیں ان کی باتیں بھی لیگ ہوتی ہیں جو مرضی کر لیں جس طرح تیس سمندر تیس ستمبر کو عوام کا سمندر تھا اور سارے ڈی سیو اور سارے سی پیو سارے ڈی سیو اور سارے سی پیو بسوں کی تدادیں بھیج رہے تھے اور نواز شریف کو پسینہ آ رہا تھا اب پسینے سے شرابور ہوں گے اور ان کو سمجھ آئے گی کہ قوم ان سے نفرت کی حد تک نجات چاہتی ہے اور قوم اس مسیحہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوترے اور ان پینامہ لیگ کے چوک چونوں سے اور مارڈل ٹاؤن کے کاتنوں سے نجات حاصل ہو بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب ہوں گیا کسی اور اسٹیج پر آپ سے بات کریں گے ڈاکٹر دانش کو اجازت بڑا مسٹ رست ہے اور یہ کسی بھی حادثے کو کسی وقت جنم دے سکتی ہے جس کے ذمہ دار صرف اور صرف نواز شریف صاحب ہوں گے پرویز رشید کی قربانی سے یہ خطرہ نہیں ٹلے گا اول تو وہ بھی شاید انکار کر دیں آخری دنوں میں اول تو وہ بھی شاید انکار کر دیں کیونکہ دونوں سیولین گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ تھے اور فوجی اسکری ایجنسیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے کنوں نے کیا ہے آج کے دور میں یہ معلوم کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کیا نواز شریف صاحب دو نومبر سے پہلے رحیل شریف صاحب کا کی ریٹائرمنٹ کی جگہ متبادل چیف انانس کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو اس کا کیا متبادل ہوگا اس کے کیا آفٹر ایفیکس ہوں گے یہ ساری باتیں پاکستان میں کافی کروشل ٹائم ہیں اور یہ اٹیش ہے دو نومبر کی تحریح کے آزادی سے جو چوروں کے خلاف عمران خان نے اعلان جنگ کیا ہے جس میں عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید کندہ سے کندہ جوڑ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں اس ایشیو پہ آگے چل کے بریک کے بعد بات کروں گا لیکن ایک چھوٹی سی بات یہاں بریک پہ جانے سے پہلے کروں کل ایک اہم میٹنگ ہوئی بیٹوین انٹیریر منسٹر جو چودی نصار صاحب اور وزیر آزم کے درمیان جو ہماری اطلاعات ہیں بہت اہم اطلاعات ہیں کہ اس میں چودی نصار صاحب نے اس جو خبر لیک ہوئی ہے اس کے حوالے سے بہت اہم معلومات میاں نواز شریف صاحب کو دی نہ صرف میاں نواز شریف صاحب کو دی انہوں نے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یا تو اہم جو بہت اہم ذمہ دران ہے ان کے اوپر میرٹ سے کیس کرنے دیا جائے جو اصل ذمہ دران ہے ان کو سامنے لانے دیا جائے یا میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں کیا کہیں گے اس پہ سر دیکھیں جی چودی نصار میرے دوست ہیں ذاتی دوست ہیں میرے پڑوس میں مری روڈ پہ ان کی رہائش ہے وہ بڑا تنگ رہا ہے ان تین سالوں میں پیپلز پارٹی کا نشانہ بھی من ہے اور نواز شریف نے بھی ان کو ڈچ کر دے کہ کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں چھوڑی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اس لیے میں چودری نصار کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یار باہر نکل عزت سے رہ وزارتیں بہت دیکھی ہیں کیا شیخ رشید وزیر نہیں بنا یا پوزیشن میں بیٹھا تو عزت نہیں ملی وزارت سے دس ہزار گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی ہے چار چار کروڑ لوگ پروگرام سنتے ہیں دنیا میں کسی بندے کا چار کروڑ لوگ پروگرام نہیں سنتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ مہرمانی کی عزت کے صدقے میں تو نصار میں سلائدیں ہیں روزانہ سنتے ہیں سر ہاں جی اور روزانہ سنتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سر روزانہ سنتے ہیں صحیح بولیں آپ روزانہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور روزانہ سنتے ہیں چودری نصار کو شباز شریف پھر راضی کر لے گا پھر آن بورڈ کر لے گا لیکن چودری نصار صاحب جس دن نواز شریف کو موقع ملا وہ کئی دفعہ اس نے آپ کو مارک کیا ہے لیکن آپ اس کی رینج سے نکلتے گئے ہیں اب اس کے آپ نشانے بے ہیں بہتر یہی ہے آپ کے لیے آپ اپنا فیصلہ تنہائی میں خود کریں اور شباز شریف کے کہہ میں نہ آئیں اور یہ ڈوبتی کشتی کو چھوڑیں رحیل شریف اور نو رحیل شریف ڈیزن میٹر فوج اور سیولین گورنمنٹ میں بہت بڑا گیپ آ چکا ہے بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے ٹھیک ہے سر میں ایک بریک مازین اس کے بعد واپس آتا ہوں اور شیخ صاحب سے دو نومبر کے حوالے سے جو ایک بہت اہم مارکہ ہے جس طرح شیخ صاحب نے بھی دو قوتوں کو سامنے بتا دیا ہے ایک طرف عمران خان ہے جن کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یعنی سیاسی جو بھی جماعت ہیں شیخ صاحب دوسری طرف آپ کے نواز شریف ہیں جن کی ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں سامنے ہیں جس کی نشاندہی شیخ صاحب نے کر دی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوڑا سبری موسیقی 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 جی شیخ صاحب آپ دو نومبر کو دھرنا دینے جا رہے ہیں اور دو ہی نومبر کو الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو بلا لیا ہے اور آج کی میں نیوز پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں آئیں گے تو ہم یک طرفہ فیصلہ کر دیں گے یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کیا کہیں گے سر جی جس اسمبلی میں عمران خان نہیں ہوگا اس اسمبلی کی کیا عذیت ہوگی وہاں فضل الرمان ہوگا جس کا آپ مجھے بتائیں جس کی ترجیح اسلام سے زیادہ اسلام آباد ہے جو اسلام کا نام لیتا ہے اور نظر اسلام آباد پہ لگا کر رکھتا ہے اس کی ترجیح جو ہے خرشید شاہ ہوگی اس اسمبلی کی اس کی ریسپیکٹ اسوندیار ہوگا لوگ ویسے ہی نہیں کوئی دیکھ رہے سر میری بات یاد رکھیں بند کریں گے سڑکیں تمام ادارے اور قوم کے لیے کریں گے عمران خان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے عمران خان قوم کے لیے اتنا بڑا سیاسی جوہ کھیل رہا ہے عمران خان قوم کے لیے اتنا بڑا سیاسی دعو لگا رہا ہے عمران خان قوم کے لیے ڈو اینڈ ڈائے کا اس نے کارڈ کھیل ہے اگر قوم سمجھتی ہے ظالموں سے مکروو چیروں سے گندے اور پراغندے نظام سے نجات کرنی ہے تو پھر دو نومبر کو نکلیں باہر انشاءاللہ فتح ہوگی اللہ فتح دے گا اور اگر شکست کی صورت بنی تو پھر اس کی ذمہ دار یہ بیس کروڑ قوم ہوگی جو گھروں میں بیٹھے ٹی وی پروگرام تو دیکھتی ہے لیکن عملی طور پر باہر نہیں نکلتی آپ کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہو آپ کا تعلق جس مقتبہ فکر سے بھی ہو اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور چوروں اور ڈاکووں سے نجات دلانے کے لیے دو نومبر کو باہر نکلیں آپ سر کیا آپ میرے بات سے اگری کریں گے کہ دو نومبر ایک لائن کھینج دی گئی ہے کہ آپ یا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں یا عمران کے ساتھ ہوں اور جو لوگ عمران کے ساتھ ہیں وہ عمران کے ساتھ ہو گئے آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان بچانے کے لیے ہے اعتصاب کے لیے ہے دوسری طرف نواز شریف ہیں جن کے ساتھ آپ نے نام لے لیا ہے لیکن چند خاموش قوتیں بھی ہیں خاموش سیاسی جماعت بھی ہیں کسی نے کہا کہ جو سیاسی جماعت اس دن خاموش رہے گی ان کے ورکرز خاموش رہیں گے گویا وہ ایک طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی مدد کر رہے ہیں کیا کہیں گے بلکل آپ اپنا سوال بھی خود ہے اور جواب بھی خود ہے جو آپ فرما رہے ہیں یہی درست ہے جو گھروں میں بیٹھے رہیں گے جو مذہبی لیڈر ہے جو مذہبی جماعتیں ہیں جو اسلام کا کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا چاہتی ہیں جس وزیر آزم کو اپنی نیشنل کنونشن میں کشمیر کا نام لیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی تھی جس نے اس قوم کو بنیادی ایشو کو ٹچ نہیں کیا اور وہ ملک ریاض بیریہ بنے ہوئے تھے کہ جناب علی یہ سڑک بنا دو وہ سڑک بنا دی وہ سڑک بنا دی یہ سڑک بنا دی ادھر پانی لگا دیا ادھر ٹیوبر لگا دیا لیڈر جو ہوتا ہے وہ فیوچرسٹ ہوتا ہے وہ فیوچرسٹ ہوتا ہے وہ قوم کو زندہ اور مردہ محول میں سے نکالنے کے لیے زندگی کی جستجو کی تبلیغ کرتا ہے کہ زندگی یہ ہے اور اس زندگی کی جد و جہت میں اپنی قوم کی سربلندی کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں یہ کالا کالا رسول اللہ کالم بلند کرنا ہے ان لوگوں سے یہ سارے یہ بتائیں کہ یہ یہ بتائیں کہ یومِ نجات یومِ احتساب اور یومِ قصاص ہم نے تین یوم کا دیکھا ابھی پچھلے دنوں کہ بھرپور قسم سے یہ مل کر ملک کے لیے نکلے ہیں اور یہ تین نیک مقصد ہے میں ان کو نیک مقصد کہتا ہوں اس سلسلے میں تو سر اس دو نومبر کو یومِ نجات اور یومِ احتساب تو ہے یومِ قصاص کہاں چلا گیا لوگ پوچھ رہے ہیں دیکھیں قصاص چلا گیا کوئی بات نہیں آ جائے گا کہاں جائے گا وہ لوٹا تو جب بھی وہ کیا شیر ہے آپ کو آتا ہوگا مجھے تو شیر اتنے نہیں آیا کہ وہ لوٹا تو میرے ہی پاس آیا سو قادری صاحب جب بھی لوٹیں گے ہمارے پاس ہی آئیں گے اور انہوں نے کہیں نہیں جانا اصل بات یہ ہے کہ جب نواز شریف سے نجات ہوگی تو یومِ قصاص ہوگا اور یومِ احتساب ہوگا جب تک نواز شریف کی حکومت سے اس فرسودہ حکومت اور نظام سے نجات نہیں ہوگی نہ تحریک احتساب ہوگی نہ تحریک قصاص ہوگی سو تحریک نجات عوامی مسلم لیگ کی ہے وہ پہلے ہی ہے جس کا ٹیلر ہم 28 کو وارم اپ جلسہ جو ہے لالویلی کے باہر کریں گے اور دو نومبر کو سارے ملک میں کریں گے آپ کو اور عمران کو گرفتار بھی کیے جا سکتا ہے سر یہ اشارہ دے چکی ہے حکومت یہ اشارہ دے چکی ہے سر جیل ہمارا سسرال ہے ہتکڑی ہمارا زیور ہے موت ہماری محبوبہ ہے نواز شریف ہوگا جو دس سال کے معفی نامہ لکھ کر جائے گا ہم نواز شریف نہیں ہیں سارے مردوں کے دس کر جائے گا اگر آپ کہیں تو میں لالویلی کے ریکارڈ سے ابھی بتا دیکھتا ہوں جب کہیں سے کاغذ نہیں مل رہا تھا تو لالویلی میں وہ معفی نامے کا دس ہم نے جنرل ٹی وی پہ آگے یہ کہ یہ سارے مرد حضرات دس خط کر کے نہیں گئے دس سال کے لیے تو میں اس کاغذ کو جس دن کے ہیں پریس کانفرنس کر جاری کر سکتا ہوں تو سر میرا جو ایک سوال آپ سے ہے وہ سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو گرفتار کر لیتی ہے اور عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے شیخ رشید صاحب تو پھر آپ اور جاہر ہے کہ اس کے نیچے بھی لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوگی سر ہم نے تو جی اپنے پنڈی کے تینوں حلقوں میں متبادل وارڈ کمیٹیوں کی لیڈرشپ ناؤنس کر دی ہے کہ اگر کوئی بندہ پکڑا جائے تو اس کا ٹیک اوور کیا جائے کوئی بندہ اگر اریسٹ ہو جائے تو اس کا متبادل جو ہے وہ باہر نکلے انشاءاللہ تعالی نواز شریف کے دن جو ہیں سیاسی دن برے ہیں وہ غلطی در غلطی کرے گا یہ پاناما لیگز کی کوئی جی ایچ کیو سے غلطی نہیں نکلی جی عمران خان نے نہیں نکالی سر جی اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا بلندر کیا یہ کوئی اندر سے نہیں کیا یہ قدرت کی طرف سے پکڑے جا رہے ہیں روز بر گند ان پر گر رہے ہیں اتنا گند گر رہا کہ یہ سیاسی طور پر گندے ہونے جا رہے ہیں یہ ملک نہیں چلا سکتے اور جو یہ چیزیں اور تعویلیں پیش کر رہے ہیں یہ سب ان کے گلے میں جائے گی سو سو عرب روپے کہ پروجیکٹ انہوں نے کم کی ہیں پہلے ان سے پوچھیں کہ ان پروجیکٹ کی یہ حقیقی قیمت کیا تھی جن کو آپ نے سو سو بلین کم کر دی تہتر بلین یو ایس ڈالر آئی ایم ایف کے مقروض و نواز شریف صاحب آپ نے قوم کو کیا جس میں تیرہ چودہ بلین آپ ہی کی ہیں پچیس ہزار عرب روپے آپ نے بنکوں کے آپ کو پچاس روپے کا حلو پچیس روپے نظر آتا بیس روپے نظر آتا جی کہتا پائن تو میں ویسی پاس سے بڑھا کے پیش کر رہا ہوں آپ کو پچاس روپے کا پیاز پندرہ روپے کا نظر آتا ہے آپ کی دور تو دور ہے نزدیک کی بھی نظر کمزور ہے کیونکہ آپ کو سجائی کچھ نہیں دیتا دکھائی کچھ نہیں دیتا آپ کا فہم نہیں ہے ایڈوائزر لوگ جیسے بتا دیتے ہیں پرائیم منسٹر کیا کریں سر جیسا ایڈوائزر بتاتے ہیں ویسا وہ بتا دیتے ہیں آنگی ایک دفعہ کا میں واقعہ سناتا ہوں کہ زیاوالاکس مجھے کہ آپ میرے خلاف بڑی باتیں کرتے میں نے کہ سر جی اقتدار میں بندہ ہو نا تو نیچے جو مالشی ہے وہ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ہیمہ مالینی سے ملتی ہیں اور جب بندہ اقتدار سے اتر جاتا ہے کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ایک دوسرے سے ہوں میں عام آدمی ہوں پنڈی کے عام لوگوں نے نواز شریف کے مقابلے میں نواز شریف کو تین دفعہ اس جگہ سے شکست دی ایک دفعہ میں بھی آرہا لاشیں گھر لے کے جالی الیکشن میں پاکستان کی قوم میں آپ کو داکھ صاحب میں رستے میں سوچ رہا تھا ایک بات کہوں گا آج شروع کروں گا ہوش سے میری تسلی سے بات سن ساری قوم آج کراچی کے ہسپتال سے ایک ماں نے مجھے فون کیا ایک بیٹی نے فون کیا اس بیٹی نے مجھے کہا کہ شیخ رشید صاحب تین دن سے آپ کا میں فون ڈھونڈ رہی ہوں چوری پکڑی گئی ہے سوال یہ ہے کہ فوج نے کچھ کرنا ہے فوج نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اگر فوج ایکشن نہیں لے گی تو پھر اوپر سے فرشتے نہیں اتریں گے اور یہ آپ نے درست کہا نواز شریف صاحب کی اور رحیل شریف صاحب کی میٹنگ اتنی آپ کیا میں پارلیمانی لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ اتنی اچھی نہیں گئی اتنی خوش کن نہیں تھی بلکہ کافی سرد موری کی یہ میٹنگ تھی اور کافی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناراضگی کا یا اعتراضات کا میں جو سوال کرنا چاہوں گا سر اس پہ کل ایک تفسرہ بھی آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں خبر لیکس لیکس تو اس کو کہتے ہیں کہ خبر میٹنگ میں ہوئی آپ نے یا میں نے سنی آگے بات کر دی پھر وہ آگے گئی پھر یہ پھیل گئی اس کو لیکس کہتے ہیں لیکن اگر ایک خبر کو نکال کر کسی اخبار میں چھپوائی جائے تو وہ لیکس نہیں ہوتی ہے وہ کانسپیرسی ہوتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خبر کو چھپوانے کے یا اس کانسپیرسی کے مقاصد آپ کی نظر میں کیا ہیں کل میرے پروگرام میں ایک جنرل صاحب نے جو مقاصد بیان کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا جانے والے جنرل کی تضحیق کرنے کی کوشش کی گئی اور آنے والے جنرل کو انتباہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے ہم سے ٹکراؤ کیا تو آپ کبھی اشر ہوگا دوسرا تیسرا انہوں نے کہا کہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا گیا چوتھا انہوں نے کہا کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک ہے اس میں کوشش کی گئی کیونکہ نام بار بار بھارت جو ہے وہ ان دونوں حضرات کا لیتا ہے کشمیر کی آزادی کے لیاز سے ایک طریقے سے یہاں بھارت کے موقع کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی اور پنامہ کیس سے نظر ہٹانے کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا محرک ہوں گے دیکھیں باتیں تو ساری آپ نے کری دی ہیں آف کورس کہ مودی اور نواز شریف کی ایک ہی لائن لند ہے اور وہ امریکن پیچ پہ کھیل رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کسی قیمت پر بھی ہندوستان کے اس کو آنکھیں دکھانے کی نہ پوزیشن میں نہ دکھانا چاہتے ہیں اور جو وہ تقریریں کرتے ہیں جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی مودی نے اس پہ بڑا خوبصورت تفسرہ کیا کہ مجبوراً ان سے یہ تقریر کروائی گئی یہ ان کی تقریر نہیں تھی مودی بھی ایک آس درجے کا لیڈر ہے وہ بھی سمجھے کہ نواز شریف کی ایک ڈیٹو کاپی ہے اس کو بھی یہ سمجھ نہیں کہ کون سی بات کہنی ہے اور کب کہنی ہے وہ وہ پشیمان بھی ہیں اور شرمندہ بھی ہیں اور ان کے گلے پڑ گئی ہے سو سیم اس دی نواز شریف انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑی ماری ہے اور ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ دو نومبر سے پہلے وہ رحیل شریف صاحب کا نئے چیف کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اور اس کے سارے معاملات کو ظاہر ہے یہ سارے لوگ پہلے سٹڈی کرتے ہیں لیکن اصل اب مارکہ ہے اگر قوم دو نومبر کو نکلی جس کا ٹیلر ہم اٹھائیس اختوبر کو انشاءاللہ لال اولی کے بار دکھائیں گے اگر دو نومبر کو قوم نکل آئی تو یہ کیس بڑا سیریس کیس ہے اور کل سپریم کورٹ میں بھی کیس لگ رہا ہے نواز شریف کی ناہلی کے لیے اس میں میں خود پیش ہونے جا رہا ہوں عوامی مسلم لیگ کی طرف سے کہ ایک آدمی نے غلط گوشوارے دی ہیں اور وہاں ہم نے آٹھ نو ممبروں کو نکال ہے کہ یہ جالی ڈگری ہے اس کا جالی سیٹیفکیٹ ہے اس کا ڈومی سائل جالی ہے اس سے بڑا جرم ہے کہ پاکستان کی دولت باہر منتقل کی ہے اس سے بڑا جرم ہے کہ پاکستان کو شرمندہ کی دنیا کی نگاہوں میں منی لانڈرنگ گھر میں ہوئی ہے لوگوں کے لئے اور قانون ہے اور اپنے لئے اور قانون ہیں یہ ساری باتیں انہی بیس دنوں میں یا ایک مہینے میں فیصلہ ہونے جاری ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا اور سارا نتیجہ کا دارومدار دو نومبر کو ہے اگر دو نومبر کو قوم نکل آئی تو میں آپ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہوں ان چوروں لٹیروں ڈاکووں کرپ ڈسانس سلگش اور دو نمبر کے لوگوں کو بھاگنے کا موقتہ نہیں ملے گا اور جو انہوں نے سارا جکتو فرنٹ بنایا آصف زرداری صاحب ان پہ صفے ماتم بجھ جائے گی شرط یہ ہے کہ قوم باہر نکلے عمران خان کی کال ٹھیک ہے سر میں اس کے اوپر بات کروں گا ایک اور اہم بات کیونکہ آپ کئی دفعہ وزیر رہے ہیں اور اہم نیشنل سیکیورٹی کی لیول کی میٹنگز کو آپ نے بھی اٹینڈ کیا ہے سر ایک سوال اٹ رہا ہے اور یہ سوال کل پاکستان کے ایک وزیر آزم سابق وزیر آزم جناب جمالی صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ایک آرمی بڑے آفیشلز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو خبر لیک ہوئی ہے سر اس خبر لیک ہونے کے بعد اتنی اہم قومی سلامتی کی خبر جس کا فائدہ ملک کے دشمنوں کو ہوا اور فرد جرم آئیت کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کی فوج پہ ایسی خبر کو جو لیک کر کے چھپوائی گئی اس کے بعد اب پاکستان کے اندر عسکری قیادتوں اور جو سیویلین قیادت ہیں ان کے ترمیان جو ہے وہ ٹرسٹ دیفیسٹ ہے سر بڑا فقدان ہو گیا اعتماد کا تو اگر یہ بات واقعی صحیح ہے تو پھر حکومت کیسے چلے گی سر پھر عسکری قیادتیں کس طریقے سے کسی اہم میٹنگ میں قومی معاملات اور حساس معاملات کو ان سے ان لوگوں سے ڈسکس کر سکیں کیا کہیں یہ بہت اچھی خوبصورت بات کیا آپ نے ٹرسٹ دیفیسٹ نہیں ہے بلکہ یہ تلخی پیدا ہو چکی ہے ترشی آ چکی ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ ٹائمنگ انہوں نے نواز شریف صاحب نے سیلیکٹ کی ہے نواز شریف صاحب نے رحیل شریف صاحب کی ٹائمنگ کی ٹائمنگ کے ساتھ اور رحیل شریف اور رحیل شریف اس سے میٹر نہیں کرتا ایک بات تا ہے کہ نواز شریف کی حکومت اور فوج کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑی مس انڈرسینڈنگ ہے بہت ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگیام جواب چاہیے کے ساتھ حاضرے ناظرین وزیراعظم پاکستان میا نواز شریف صاحب دو بڑے اہم مسئلے میں اس وقت گھر چکے ہیں ایک مسئلہ جو پنامہ لیکس ہے اس کے حوالے سے کزشتہ ساڑھے سات مہینے سے وہ اس کیس کو یہ کیس ان کے جرد بھوم رہا ہے اور اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اور اب یہ دو تاریخ کو عوامی عدالت میں جا رہا ہے جہاں پر پورا کا پورا اور حکومت اس کو مفلوج کیا جائے گا اس کیس کے حوالے سے احتساب کے حوالے سے نجات کے حوالے سے دوسرا جو بہت اہم کیس ہے وہ کیس اس خبر سے متعلق ہے جو متنازع خبر ایک اہم قومی سلامتی کی میٹنگ سے نہ صرف لیگ کی گئی بلکہ اس کو چھپوائی گئی کہا جاتا ہے کہ اس خبر کو چھپوانے میں حکومت اور حکمران طبقے کے چند بڑے اہم لوگ شامل ہیں اس خبر کو چھپوانے میں جو خبر قومی سلامتی کے خلاف تھی اور یہ خبر ایک لحاظ سے جو موجودہ پاکستان کی سب سے اہم ڈیفنس ہے یعنی افاج پاکستان ہے اس کے خلاف ایک چاشیر تھی یا آپ اسے کہہ لیں فرد جم آئیت کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کا فائدہ یقیناً دشمن ملکوں کو جہاں ہو رہا تھا وہاں اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچ تھا لیکن یہ دو خبر جس کے اوپر آرمی چیف نے دو ٹوک وزیراعظم کو کہا ہے کور کمانڈر کی تشویش تشویش سے آگا ہوئی کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دران ہے ان میں حکومت پہل کرے اور ان طوام لوگوں کو گرفتار کرے ان طوام لوگوں کو بے نقاب کرے اور اس کو کٹیرے میں کھڑا کرے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ فوج اپنا کام کر چکی ہے اس سلسلے میں معلومات ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ حکومت یہ کام کرے اور پہل کرے اور اگر وہ نہیں کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر فردر کیا ہوگا وہ پوج اپنا رول ادا کرے گی نہیں کرے گی کیا ہوگا وہ بات کی بات اپنا چیلنج ہے کہ آیا وہ اعتصاب کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور یا وہ لوگ جنہوں نے قومی سلامتی کی اہم اجلاس کی اہم خبر کو توڑ مرڑ کر نہ صرف لیک کی بلکہ چھپوائی جس سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہوا اور اہم ادارے کے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب سربراہ عوامی مسلم لیگ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبری موسیقی 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 جناب شیخ صاحب سب سے پہلا جو سوال میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ کل میا نواز شریف صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن میں جو تقریر کی ہے جہاں انہوں نے ایزے مسلم لیگ کے صدر کی حصے سے بات کی وہاں ان کے پاس وزارت عزمہ کا منصب تھا کیا کہیں گے سر سر جی وزیر آزم کا منصب تو تھا نواز شریف نے نواز شریف کو نامینیٹ کیا نواز شریف نے نواز شریف کو ووٹ دیا اور نواز شریف منتخب ہو گیا یہ تو ہے اس کا شارٹ کٹ اور جس طرح سارے نائب صدر منتخب ہوئے وہ بھی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہیں اور جو انہوں نے ریڈ بتایا علو کا اور پیاز کا علو ان کو پچیس روپے یا بھیس روپے مل رہے یہاں تو پچاس روپے غریب کو ملتا ہے یہی پرابلم ہے کہ غریب کا ریڈ جو ہے وہ بڑے آدمی کے ریڈ سے سو گناہ زیادہ ہے اور باقی جو اصل بات کرنے والی تھی جس پہ سارے جہان میں جس کا رو شور ہے جیسا آپ نے کہا وہ پینامہ لیگ ساڑھے ساتھ مہینے ہوگئے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اور ابھی آپ نے اپنے سٹارٹ میں فرمایا مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ ان کی میٹنگ ٹھیک نہیں گئی اور اسلام آباد کے ریڈیس میں اسلام آباد کے حدود میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کو ادارے بھی سن لیتے ہیں اس کو میرا یقین ہے بیسیز بھی سنتی ہیں اس لیے دیفنس میں جب میں وزیر تھا تو میٹنگ میں شریک ہوتا تھا تو یہ سارے مائک شایگ بھی بند کیے جاتے تھے جو سنسٹیم میٹنگ ہوتی تھی اب ایک قربانی کا بکرہ تیار کیا جا رہا ہے اور اطلاع یہ ہے کہ شاید پرویز رشید کو پاس دو بڑے اداروں کے نمائند موجود تھے دونوں نے کہا پہلے انکار کیا اور کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس خبر کو فیڈ کرے یا لیگ کرے یا جو کچھ بھی ہے اس کا ریاکشن ہوا گلبوشن یادیو سے زیادہ سیریس مسئلہ یہ جس کا نام لیتے ہوئے نواز شریف صاحب کی زبان لڑکھڑاتی ہے یہ اس سے سیریس کام ہے جی اور ایمبرس کیا ہم نے چائنہ کو چائنہ نے حافظ صحیح صاحب اور مسود جو ہیں مسود ارسل صاحب کی مسود صاحب کا انہوں نے ان کو بلیک لسٹ نہیں ہونے دیا انہوں دیشت گردوں کے ناموں پہ نہیں آنے دیا اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ دنیا میں اور ان جگہوں میں جو کہ اس فوج کو نواز شریف صاحب کے پاس دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک دکھانے کے لیے ایک کام ڈالنے کے لیے اب نواز شریف صاحب کو یہ پتہ لگ گیا کہ پینامہ لیگز کی آپ کی وہ آواز سن کے مرنا چاہتی ہیں میں نے ان کو کہ دیں آفون انہوں نے مجھے فون دیا اس ماں نے مجھے کہ شیخ رشید پاکستان کا کیا بنے گا میں نے کہ انشاءاللہ ہم زندے ہیں ہمارے بعد ایک نسل زندی ہے پاکستان چوروں سے نجات حاصل کرے گا اور پاکستان زندہ رہے گا میں قبلہ روخوں اس وقت میں قسم کھانے کا قائل نہیں ہوں میری آنکھوں پہ آسو تھے کہ ایک عورت مرنے سے پہلے یہ عظیم قوم ہے مرنے سے پہلے شیخ رشید سے بات کر مرنا چاہتی ہے کہ یہ صحیح بات کرے گا اس نے کہ پاکستان کا کیا بنے گا میں نے کہا پاکستان انشاءاللہ قائم دائم رہے گا یہ چور آتے ہیں چلے جاتے ہیں پاکستان زندہ تابندہ رہے گا ہم رہے نہ رہے پاکستان انشاءاللہ زندہ رہے گا اس پہ اس نے فون بن کر دیا یہ بڑی بات کیسے آپ نے ایک ماں نے اور وہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے اسے اپنے بچوں کی سر ایک سوال میں اور کر کے بریک میں جانا چاہتا ہوں یقیناً اس وقت آپ جذباتی بھی ہوں گے اور آپ نے ہمیں بھی رولا دیا ہے پوری قوم کو رولا دیا اس وقت یہ بات بتا کر ہمارے جذبات بھی اس وقت بلکل رونے والے ہو رہے ہیں لیکن سر میں ایک سوال ضرور یہاں کرتے ہوئے بریک پہ جاؤں گا اور وہ یہ کرتے ہوئے جاؤں گا کہ یہ جو اپوزیشن کے ساتھ آپ کھڑے تھے سر ساڑھے سات مہینہ آپ پیو آرز پہ لگے رہے کہاں ہیں سر اپوزیشن سر میں تو خاموش ہوں خرشید شاہ صاحب اور اتضاز احسن صاحب آگئے ہم چلے گئے آصف زرداری دونوں طرف تاش لگا کے بیٹھے ہوئے تھے فوج کے ساتھ لگانا چاہتے تھے فوج نے ٹھڑ مارا اس کے پارٹ پوائنٹ سے چھ پوائنٹ بنے اور جو ریمان ملک بڑے بیچ میں میسنجر بریج کا کام کر رہے تھے ان کے ٹیکس کا جواب دینا بھی انہوں نے بند کر دیا فوج نے کہا کہ ہم آصف زرداری کے ساتھ ڈیل کر کے مو کالا نہیں کرانا چاہتے پھر اس نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی جب لندن میں چرچل ہوتل میں پھر اس نے ڈاکٹر آسم کو پہچا سکتے ہیں پہچائیے جتنی اعلان اعلان علی کے لیے وہ کوششیں کر سکتے ہیں ابھی تک تو کوئی کام نہیں ہوا یقینا نواز شریف ڈاکٹر آسم اور اعلان علی کیا نام ہے اس کے لیے کچھ جو بھی ان کا نام ہے اور جی سر میرے پاس بھی ایک اطلاع ہے سر وہ میں آپ سے شیئر کہلوں کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے میسیج بھیجا ہے بہت اہم پیپلز پارٹی کے بہت اہم رہنما نے یہ بات ہمیں بتایا ہے کہ آصف علی زرداری نے نواز شریف صاحب سے کہا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم تم ہمیں سندھ میں اور ان مقدمات میں مت چھڑو ہم پنجاب میں سیاست نہیں کریں گے کیا کہتے ہیں سر دیکھیں پنجاب کے بغیر تو ان کا جو جیب خرچ سندھ سے جا رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا الٹی میٹلی سندھ کے اندر سے بھی قوت نکلے گی آصف زرداری ہر صورت میں پاکستان آنے کے آ کر اپنے صوبے کے اور اس سیاست پہ کنٹرول بحال کرنا چاہتے ہیں اس کے بیٹے نے جو ریلی کی ہے وہ اس کا انڈ دیکھیں وہ ناکام ترین ریلی تھی ملیر وغیرہ میں اور جہاں ان کا بلوچ کا اس طرف بہتر ریسپانس تھا انڈ اس کا دیکھیں بڑا ہی مایوس کن تھا سو اگر کراچی میں اگر آپ ان کے کہیں کہ وہ ریلی تھی تو میں اس کو یہ بات نہیں مانتا ریلی وہ تھی جو تیس اکتوبر کو عمران خان نے کی جو تیس ستمبر کو کی سمندر تھا پندرہ سولہ سولہ کلومیٹر پہ لوگوں کی لائنیں اپنا پٹرول اور اپنی گاڑی پہ آ رہے تھے اور لال اولی بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی ریلی وہاں لے کے گئی سو پیپلز پارٹی کے جو بازمیر لوگ ہیں میں اس میں تضاز احسن کا بھی نام لیتا ہوں میں اس میں لطیف خوصہ کا بھی نام لیتا ہوں میں کائرہ کا بھی لے لیتا ہوں گو وہ ناچ رہا تھا کنٹینر پر فضول ہی میں اس کے بازمیر لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی میں برا وقت ہوگا اچھا وقت نہیں ہوگا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بہتر منصوبہ بندی کریں اور اتنے سینئر پالٹیشن اتنے سینئر پالٹیشن جب بلاول کے پیچھے چلتے ہیں اور بلاول کی سیاسی صورتحال آپ دیکھیں کبھی وہ انکل کہہ دیتے ہیں بیٹا ہے بے نظیر کا وہ جنون ظلفکار علی بھٹو خاندان کا شریک ہے اور اس کی ایکٹیوٹی دیکھ لیں سو میں پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں دیکھ رہا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اگست ستمبر کے صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی یہ آگے چلے گئے ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ ہوا جا رہا ہوں جب عمران خان صاحب نے عوامی عدالت کی بات کی اور لانگ مارچ کی بات کی اور دھرنے کی بات کی تو خرشی شاہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ شیخ صاحب ہم نے سنی انہوں نے کہا کہ مسائل کا حل پارلیمنٹ میں ہیں لیکن ابھی ہم نے کراچی میں بلاول کی تقریر بھی سنی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ چار مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم بھی عوامی عدالت سجائیں گے لانگ مارچ کریں گے اس میں خرشی شاہ صاحب کچھ نہیں بولے میں بریک میں جا رہا ہوں آ کر درہ اس پہ چھوٹا سا کمنٹس لوں گا اور پھر آگے بات کرتے ہیں چھوٹا سبری ویلکم بیک شیٹ صاحب یہ جو بار میں چھپوائی گئی ہے یہ خبر اور قومی سلامتی کے خلاف خود کور کمانڈرز کی میٹنگ میں یہ تشویش بہت بڑی ہوئی جس کے لیے آرمی چیف نے ون ٹو ون ملاقات کر کے وزیر آزم کو واضحافتہ طور پر اس کور کمانڈر کی تشویش سے آگا کر دیا اور انہوں نے کہے کہ ہمیں ہر صورت میں اس خبر کے حوالے سے جو بھی ذمہ دران ہیں ان کو کٹیرے میں لائے جائے تو جو ہماری اطلاعات ہیں جو آپ کی اطلاعات ہیں ان میں اتصال بہت بڑے نام آ رہے ہیں تو کیا حکومت تو موسیقا